پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع قرآن اللہ تعالی نے فرمایا لَا تَجُعُلْ يَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُو ثُبُورًا كَثِرًا کہ ان سے کہا جائے گا کہ آج ایک ہی موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی اموات کو پکارو جیسے کہ پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا اللہ رب العالمین جب ان کو جہنم کا مزا چکائیں گے جہنم ان کو دیکھ کر کے جوش مارے گی جہنم میں ان کو پھیکا جائے گا تو اللہ رب العالمین سے یہ لوگ موت طلب کریں گے تو ان سے کہا جائے گا لَا تَجُعُلْ يَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا یا ابھی ایک موت کو نہ پکارو آجتم وَدْعُو ثُبُورًا كَثِرًا کئی موتوں کو پکارو یعنی جب جہنمیوں کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا اور وہ اس عذاب کی بنا پر موت کی تمنا کریں گے تو ان سے کہا جائے گا نئی ابھی ایک موت کو نہ پکارو بلکہ کئی اموات کو پکارو پتہ ہے کیوں کیونکہ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں یہ بات بتائی کہ ان کو جہنم میں رہ کر کے کئی قسم کے عذابوں کو چکھنا ہے کئی قسم کے عذابوں کا سامنا کرنا ہے یعنی اب تمہاری قسمت میں ہمیشہ کے لئے انواع و اقسام کے عذاب ہے یعنی موتیں ہی موتیں ہیں تو تم کہاں تک موت کا مطالبہ کروگے ہاں ہر بار تم کو الگ الگ طریقے سے جہنم کا عذاب چکھنا ہے لہذا اللہ رب العالمین کہے گا کہ ایک موت کو نہ پکارو بلکہ کئی اموات کو تم پکارو لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ وہاں پر موت کو موت آ جائے گی لہذا اللہ رب العالمین یہاں پر جہنمیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے رہے ہیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں ہماری بات چل رہی ہے رات میں سوتے وقت کیے جانے والے اعمال کے تعلق سے تو آئیے ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے رابی حدیث سے بیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ کرتے تو اپنا ہاتھ سر کے نیچے رکھ لیتے اور پھر یہ دعا پڑھتے اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے جب اپنے سر کے نیچے ہاتھ رکھ کے آپ سو جاتے تھے کہتے تھے اے اللہ مجھے تو اس دن کے عذاب سے بچا لے جس دن تو اپنے بندوں کو جمع کرے گا یا اپنے بندوں کو اٹھائے گا اللہم قنی عذابک یوم تجمعو تو یہ بہت ہی پیاری دعا ہے بہت ہی بہترین دعا ہے مجھے اور آپ کو رات میں جب بھی ہم اپنے بستر پر سویں تو اس دعا کو ضرور بھی ضرور پڑھنا چاہیے ناظرین چلتے ہیں اس کے بعد ہمارے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے اللہ کی نشانیاں اللہ کی نشانیوں میں ہم لوگ مختلف اللہ کی نشانیوں کے بارے میں جانتے ہیں اس میں غور و فکر کرتے ہیں آج انشاءاللہ ہم لوگ ایک نشانی کے بارے میں بات کریں گے جو آج ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے انگینت ہے وہ کیا ہے درخت درخت اللہ رب العالمین نے مختلف قسم کے الگ الگ پیڑ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں پھیلا رکھے ہیں آپ دیکھیں دنیا میں کتنے قسم کے درخت ہے ان درختوں کے کتنے طرح کے پتے ہیں ہر درخت کا پتہ آپ دیکھیں الگ ہے ان میں ایک دوسرے میں کچھ نہ کچھ ڈیفرنس ہے ہاں دونوں ایک دوسرے سے الگ ہے لہذا اللہ رب العالمین نے دنیا میں کتنے درخت بنائیں ان درختوں پر کتنے پتے بنائیں اللہ رب العالمین نے یہ گوھر کیجئے آپ ان پتوں میں ان درختوں میں اس میں بھی اللہ رب العالمین کی نشانی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے تعلق سے کہا نا کہ درخت سے کوئی پتہ نہیں گرتا مگر اللہ کے علم میں ہوتا ہے یعنی دنیا میں جتنے درخت ہے ان درختوں پر جتنے پتے ہیں اللہ رب العالمین ہر ایک کا علم رکھتا ہے اور یہ درخت ہر اعتبار سے انسان کے لئے فائدہ مند ہے آپ دیکھیں وہ درخت جو پھل دینے والے درخت ہے الگ الگ طرح کے پھل اللہ رب العالمین ان کے ذریعے سے دیتا ہے کچھ درخت اپنی جڑوں سے آسمان کی طرف جاتے ہیں کچھ درخت بیل کی شکل میں لٹک رہے ہوتے ہیں اور ان پر اللہ رب العالمین کتنے قسم کے پھلوں کو اللہ رب العالمین اگاتا ہے یہ اللہ رب العالمین کی قدرت نہیں تو اور کیا ہے اللہ رب العالمین کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے آپ دیکھیں درخت سے کتنا فائدہ ایک تو پھل ملتا ہے جس کو انسان کھاتا ہے جس سے فائدہ اٹھاتا ہے اس کے علاوہ بھی درختوں کے بے شمار فائدے ہیں تو وہ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم دیکھیں اور غور و فکر کریں انشاءاللہ اس کے تعلق سے درخت ہی اللہ رب العالمین کی نشانی اس کے تعلق سے مزید کچھ باتیں جو بہترین باتیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے جس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا اللہ کی معرفت حاصل ہوگی ہاں نیکیوں میں آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوگا اللہ سے محبت پیدا ہوگی اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سننے کی ان پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائیں آمین ناظرین مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں کچھ اور باتوں کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں